اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ بیوٹی وید ماہا دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک جو ہے وہ آج کل کے موسم کے لحاظ سے ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل گرمی اور بہت برسات کا موسم ہے اور اس موسم میں اکثر سکین کا کلر جو ہے وہ بلیک اور رف ہو جاتا ہے سکین گھردری ہو جاتی ہے اور موسٹلی وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں جیسے مرد حضرات ہیں خواتین بھی کچھ جو گھر سے باہر جن کا کام ہوتا جانے کا ان کی سکین بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے اور ٹیننگ کی وجہ سے ان کی سکین کا جہاں پہ ان کا ڈریس ہوتا ہے وہاں پہ کلر ٹھیک ہوتا ہے اور باقی جسم کا حصہ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو آج میں اس کا حل لے کر آئی ہوں اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس کا میں اتنا آسان حل لے کر آئی ہوں کچھ ریمیڈیز ہوتی ہیں بہت ٹاف ہوتی ہیں اور ان کا اثر بہت لیٹ ہوتا ہے لیکن یہ بہت انسٹینٹس کا اثر ہوگا اور اس کے علاوہ ایزی بہت ہے ایزی ٹو یوز ہے ہاتھوں اور پاؤں کی بلیک رنگت اور کھٹرے پن کو دھوٹ کرنے کیلئے آپ کو صرف دو چیزیں درکار ہیں نمبر ایک تبت سنو تبت سنو کوشش کیجئے گا اصلی والی لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ نکل آ چکی ہے مارکٹ میں اور دوسری چیز آپ نے اس میں اٹھ کرنی ہے کوئی سا بھی مویسٹرائزر مویسٹرائزر یعنی کے لوشن جو آپ یوز کرتے ہیں کوئی سا بھی ہو بس یہ کوشش کر لیجئے کسی اچھی کمپنی کا ہو تاکہ اس کا زیادہ اچھا سر آپ کو لگے آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ تبت سنو میں آپ نے جتنی تبت سنو لی ہے اسی مقدار میں آپ نے اس میں اپنا مویسٹرائزر ایڈ کرنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے دیلی رات کو سوتے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں پر یہ کریم اپلائی کرنی ہے اور سو جانا ہے اگر آپ اپنے پیس پر بھی لگانا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے کوئی ایچنگ وغیرہ ریشیس نہیں ہوتے تو آپ اپنے پیس پر بھی اور نیک پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کو بھی دین آویکل ملے گا اتنی سوفٹ اور اچھی سکین ہو جاتی ہے اور جتنا چاہیں اپنے ہاتھوں پاؤں کو آپ کھوڑا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ